عمر شریف کی دوسری برسی کے موقع پر ان کی دوسری اہلیہ زرین عمر نے ہوش روبہ انکشافات کر کے نیا پندورا باکس کھول دیا زرین عمر نے اداکار کی بیماری اور موت سمیت ان کی بیٹی کے غیر قانونی گردوں کی پیوندکاری سے متعلق بڑا بیان دے دیا عمر شریف کی موت کے دو سال بعد ان کی بیوہ زرین نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عمر شریف کی اکلوتی صاحبزادی کی غیر قانونی پیوندکاری ان کے بیٹے جواد عمر نے کروائی ان کے مطابق جس وقت ہرا عمر ڈائلیسس پر تھی تب عمر شریف کچھ پروگرام کرنے کے لیے امریکہ گئے تھے اور وہ بیٹی کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ روپے جمع کروا کے گئے تھے پیچھے سے بیٹے جواد عمر نے اسمگلر ڈاکٹر فاروق سے مل کر غیر قانونی پیوندکاری کے انتظامات کیے انہوں نے الزام آئید کیا کہ جواد عمر نے اسمگلر ڈاکٹر کو تیس سے پینتیس لاکھ روپے دیے بقیہ رقم خود رکھی اور بہن کو ٹرانسپلانٹ کے لیے آزاد کشمیر منتقل کر دیا لیکن بدقسمتی سے ہرا عمر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہ انتقال کر گئی پروگرام کے دوران ذرین عمر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ بیٹے جواد عمر نے والد کے ساتھ ایک اور دھوکہ کیا اور غلطی بیان کروا کے ہرا کا نکاح ان کے بوائی فرنڈ مسیحی لڑکے سے کروا دیا اور عدکار کو جھوٹ بولا کہ لڑکے نے ہرا کیلئے گردہ آتیا کیا ہے اور انہوں نے نکاح کی شرط پر گردہ دیا تھا ذرین نے یہ الزام بھی آئید کیا کہ بیٹے کی غفلت اور نخروں کی وجہ سے ہی عمر شریف کو بیرون ملک لے جانے میں تاخیر ہوئی ملک لے جانے میں تاخیر ہوئی